بھارت کی جمین سے لگوگ 1200 کلومیٹر دوری پر ایک ایسا آئی لینڈ ہے جس کے آس پاس انسانوں کا جانا سخت منع ہے اس آئی لینڈ پر اب تک جتنے بھی لوگ گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ لوٹ کر واپس نہیں آ پائے سرکار اسے ٹوریسٹ پلیس بنانا چاہتی تھی لیکن بات یہی تھی کہ سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ آخر وہاں جانے والے لوگ کہاں گائب ہو جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ انہیں دبے پاؤں ہی واپس آنا پڑا آخر وہاں جانے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے اور اس آئی لینڈ کا رہش سے کیا ہے تو چلیے سنتے ہیں اس آئی لینڈ کی کہانی میری زبانی باہری دنیا سے دور اس آئی لینڈ کا نام نورت سنٹینل آئی لینڈ ہے یہ آئی لینڈ انڈمان اینڈ نیکو بار آئی لینڈ کے بلکل پاس میں ہی موجود ہے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ آئی لینڈ بھارت کے انڈر میں ہی آتا ہے بے شک انڈمان اینڈ نیکو بار آئی لینڈ پر لگ بگ چار لاکھ دس جار سے زیادہ لوگ رہتے ہیں یہاں پر ایک شہر ہے پورٹ بلیئر جہاں سے صرف پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہی نورت سنٹینل آئی لینڈ موجود ہے اتنے چہل پہل والے انڈمان اینڈ نیکو بار سے اتنی کم دوری پر یہ آئی لینڈ ویران پڑا رہتا ہے پورٹ بلیئر سہر میں ایک ائر پورٹ بھی موجود ہے جس کارڑ انڈمان اینڈ نیکو بار کی زمین پر کئی باہری لوگ قدم رکھتے ہیں لیکن نورت سنٹینل آئی لینڈ پر جانے کا کوئی جکر تک نہیں کرتا یہ آئی لینڈ ٹوٹل ساٹھ سکوائر کلومیٹر میں فیلا ہے اس کی لمبائی سات دسملہ آٹھ کلومیٹر اور چوڑائی سات کلومیٹر ہے یہ آئی لینڈ پیڑوں اور جھاڑیوں سے پورا ڈھکا ہوا ہے یہی کارڑ ہے کہ اس آئی لینڈ کے اندر کیا چل رہا ہے یہ کوئی بھی سیٹلائٹ کیچر نہیں کر پاتی اس آئی لینڈ پر انسانوں کی ایک ایسی جنجاتی رہتی ہے جس سے باہری دنیا کا کوئی خیال نہیں ہے جہاں پر رہنے والی اس جنجاتی کے لیے یہ چھوٹا سا آئی لینڈ ہی ان کی پوری دنیا ہے ویسے تو ان میں سے کیول 49 لوگوں کو ہی کاؤنٹ کیا گیا ہے لیکن 2018 کے ایک انمان کے انسار ان کی جن سنکھیا 400 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کو سنٹینیلیز کہا جاتا ہے ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ سنٹینیلیز کھانے پینے کے لیے پیڑ پودے اور جانوروں پر نر بھر ہیں جانوروں کا شکار کرنے کے لیے یہ دھنو سپان کا استعمال کرتے ہیں اور تھوڑی بہت فشنگ کر کے بھی یہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں یہاں دونوں جنڈر کے لوگ چھال کے تار پہنتے ہیں اور ساتھ ہی پیڑوں سے نکلے کچھ ہار اور ہینڈ وینڈ بھی پہنتے ہیں یہاں آدمیوں کی کمر پر ایک خنجر جیسی چیز بھی دیکھی گئی ہے ہماری دنیا سے بلکل الگ ہونے کی وجہ سے سنٹینیلیز کو کسی بھی بھاسا کا کوئی گیان نہیں ہے انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ باہری دنیا سے بات چیت اور رہنا پسند نہیں کرتے یہ ہمیشہ باہری لوگوں کو دسمن کے روپ میں دیکھتے ہیں تبھی تو اس آئیلینڈ کے پاس آنے والے یا اترنے والے لوگوں کو یہ مار ڈالتے ہیں سنٹینیلیز کے ساتھ پہلا سانتیپڑ سمپرک انڈیا کے انتھروپولوجسٹ ترلوک نات پندیت اور ان کے کچھ ساتھیوں دوارہ چار جنوری 1991 کو کیا گیا تھا جن کو نہیں پتا ان کو بتاتے چلے کہ انتھروپولوجسٹ انہیں کہا جاتا ہے جو کہ انسانوں کے اوریجن ڈیولپمنٹ اور ان کے ویوہاروں کا ادھیان کرتے ہیں اکٹوبر 1867 کی گرمیوں کے مانسون کے دوران بھارت کی ایک مرچنٹ جہاج نورت سنٹینل آئیلینڈ کے چٹانوں پر گر گئی تھی جس کے بعد جہاج کے پیسنجرز اور کرو میمبرز کسی طرح اس آئیلینڈ کے کنارے پہنچے دو دن تک سب کچھ تو نارمل چل رہا تھا لیکن تیسرے دن جیسے ہی یہ لوگ ناستے کے لیے آئیلینڈ کے اندر جانے لگے تب ہی کچھ ننگے پنگے لوگوں کا ایک سمو ان پر تیروں سے حملہ کرنا شروع کر دیا کچھ دنوں بعد انہیں بچانے کے لیے رائل نیوی کی ایک ٹیم کو بھیجا گیا وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ بچے ہوئے لوگ ان پر حملہ کرنے والوں کو لاتھیوں اور پتھروں کی مدد سے بھگانے میں کامیاب ہوئے اور دوبارہ ان رکے ہوئے یادتیوں پر انہوں نے حملہ نہیں کیا 1867 میں ایک ادھکاری نے وزٹنگ کے دوران آئیلینڈرز کو دھنس اور تیر سے فسنگ کرتے ہوئے دیکھا اس کے بعد 1880 میں سنٹینلیز سے سمپرک بنانے کے لیے رائل نیوی کے ایک ادھکاری اپنی منڈلی کے ساتھ مل کر نورت سنٹینل آئیلینڈ پر گئے رائل نیوی کے اس ادھکاری کے جانے کے بعد انہیں کچھ سنٹینلیز دکھائی دیئے جو کہ انہیں دیکھ کر جنگل میں چھپنے لگے کئی دنوں کی محنت اور خوج کے بعد ان ادھکاریوں کو چھوٹے موٹے گھر اور کچھ راستے ملے اور وہاں سے پورٹ مین کے لوگوں نے ان سنٹینلیز میں سے چھے لوگوں کو پکڑ لیا جن میں ایک گڑھا آدمی ایک مہلا اور چار بچے سامل تھے اب جیسا کی ہماری باڈی جس سیچویشن میں پلی بڑی ہے اسی حساب سے اس میں انٹی پاڈیز بنتی ہیں یہاں کی بیماریوں سے لڑنے کی چھمتہ سریر میں بن جاتی ہے سیم چیز ان چھے سنٹینلیز کے ساتھ ہوا جنہیں پورٹ مین پکڑ کر نورت سنٹینل آئیلینڈ سے دور لائے تھے یہ ہمارے یہاں کے انفکشن کو سہ نہیں پائے جس کارڑ ان میں سے بوڑھے آدمی اور اس مہلا کی موت ہو گئی اور وہ چار بچے بھی بیمار پڑنے لگے ان بچوں سے فرنسپ بنانے کے لیے پورٹ مین نے جلد باجی میں انہیں کچھ گفٹس دیے اور انہیں واپس آئیلینڈ پر چھوڑ دیا اس سے ریلیٹڈ ایک اور انسیڈنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 1896 میں جب انڈمان آئیلینڈ سے ایک قیدی رافٹ کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور نورت سنٹینل آئیلینڈ پر پہنچ جاتا ہے اس آدمی کے بھاگنے کے بعد کسی کو پتا نہیں چل پاتا کہ وہ انسان گیا تو گیا کہاں لیکن کچھ دنوں بعد انہیں نورت سنٹینل آئیلینڈ پر پایا گیا جس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اس آدمی کا گلہ کٹا ہوا ہے اور اس کے سریعے پر ڈھیر سارے تیروں سے حملہ کیا گیا ہے 1904 میں اس آئیلینڈ کے دورے کی سمیں ایک سنٹینلیز بھٹک گیا تھا دو سال تک وہ سنٹینلیز ایک پورٹ مین کے ساتھ رہا جب اسے چھوڑنے کے لیے پورٹ مین اس آئیلینڈ پر گئے تو سنٹینلیز نے ان پر تیر چلانا شروع کر دیا کیون ان کا ایک چھوٹا ہوا ساتھ ہی پورٹ مین کے ساتھ ہی تھا اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی جن جاتی ہے جو ہر اجنوی کو مار دیتی ہے پھر چاہے وہ کوئی ویدیشی ہو انڈمانی جن جاتی کا ہو یا پھر ان کا بھولا ہوا صدس سے ہی کیوں نہ ہو 1967 میں بھارت کے ایک انتروپولوجسٹ ترلوک نات پنڈیت اپنے بیس ساتھیوں کے ساتھ نورت سنٹینل آئیلینڈ کا پتہ لگانے اور سنٹینلیز سے توستی کرنے کے لیے گئے گربین کے ذریعے سنٹینلیز کے سموہوں کو دیکھا گیا جو کی ان کے پاس پہنچتے ہی جنگل کے اندر چھپ گئے کچھ پیروں کے نیسان کو فالو کرتے ہوئے ان کی ٹیم ایک کلومیٹر اندر چلی جاتی ہے جہاں 18 دبلے پتلے لوگ نجر آتے ہیں جو کی پتیوں سے بنی جھوپڑی میں موجود تھے ان کی ٹیم کو وہاں پر کچھا سہت شواروں کے کنکال جنگلی فل ایک کلہاڑی جیسا فرسا لکڑی کا بھالا، دھنوستیر، ٹوکریاں، مچھلی پکڑنے کا جال، بانس کے برطن اور لکڑی کی بالٹیاں بھی ملیں لیکن وہاں کوئی بھی سنٹینلیز نہیں دکھا جس کے بعد ٹیم نے وہاں پر کچھ گفٹس رکھے اور واپس چلے آئے 1974 کی شروعات میں نیشنل جیوگرافکس کی ایک ٹیم ڈاکیمنٹری بنانے کے لقش سے اس آئیلینڈ پر پہنچی اس یاترہ میں پنڈی تری لوک نات پنڈیت بھی شامل تھے یہ لوگ تین دن تک اس آئیلینڈ پر رکنے والے تھے جس کے لئے انہوں نے سنٹینلیز کے لئے گفٹ بھی کیری کیا تھا ان کی موٹر بورٹ جب کنارے پر پہنچی تو اس کی آواز سن کر سنٹینلیز باہر آئے اور ان پر تیر چلانا شروع کر دیا ٹیم کنارے پر پہنچتے ہی ان کے گفٹس کو ریت میں چھوڑنا شروع کر دیا جن میں ایک چھوٹی سی پلاسٹک کار کچھ ناریل ایک سور اور ایک گڑیا اور ایک الومونیم کا کھانا پکانے کا برطن تھا اس کے بعد سنٹینلیز تیروں کی ایک بوچھار کرتے ہیں اور گفٹس کو لے کر چلے جاتے ہیں اس جرنے سے یہ نسکرس نکلا کہ سنٹینلیز کے لئے ان کے سبنوں کی تلنا میں تیر زیادہ تیج بولتے ہیں 1970 سے 1980 کے بیچ پنڈیت نے کئی یاترہیں کی جن میں کبھی کبھی سنٹینلیز آرام سے گفٹ لے لیتے تو کبھی کبھی تیروں سے حملہ کرنا شروع کر دیتے 1991 میں مہلا انتروپولوجسٹ مدھمالا چٹوپادہ بھارت کے کئی سارے انتروپولوجسٹ کے ساتھ مل کر نورت سنٹینل آئیلنڈ پر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں 4 جنوری 1991 کی یاترہ کے دوران سنٹینلیز پہلی بار بینا کسی ہتھیار کے سامنے آئے اور ان کے دوارہ لے جائے گئے کچھ ناریل کو اکھٹھا کیا اور ناؤ کے پاس پہنچ کر ہاتھوں ہاتھ پانچ بوری ناریل کو اپنے پاس رکھ لیا 24 فروری کو دوبارہ اس اویان میں بھاگ لیا گیا اور اس بار بھی یہ چپ چاپ آئے ناریل اکٹھا کیے اور چلے گئے وہاں پر آنے جانے کا سلسلہ 1994 تک جائی رہا کچھ دنوں بعد سرکار نے یہ ریالائز کیا کہ ایسے بار بار اس آئیلنڈ پر جانا سنٹینلیز کے لیے اور ہمارے لیے بھی خطرناف ہو سکتا ہے ان سنٹینلیز کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی لینے دو اور فائنلی 1997 میں اس آئیلنڈ کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا اور کسی کی بھی وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی یہاں پر اب کیول انڈین نیوی کی سپھی جا سکتی ہیں 27 جنوری 2006 کو بھارت کے دو مچھوارے سندر راج اور پنڈیت تیواری اللیگلی اس آئیلنڈ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سنٹینلیز کے ایک سموہ نے ان پر حملہ کیا اور انہیں کلھاڑیوں سے مار ڈالا ریپورٹ کے انصار ان مچھواروں کی باڈیز کو سمدر کی اور موکر کے بانس کے خمپوں پر رکھ دیا گیا تھا نومبر 2018 میں امریکہ کے رہنے والے 26 سال کے جان ایلن چاہو سنٹینلیز کو بائبل کا پارٹ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ انہیں بھی دھرم کا گیان ہونا چاہیے جس کے لیے انہوں نے کچھ مچھواروں کو رسوت دی اور اس آئیلنڈ پر چلے گئے جس کے دو دنوں بعد ہی سنٹینلیز کو چاہو کی باڈی کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا گیا اگلے ہی دن ان مچھواروں نے چاہو کے سو کو کنارے پر پڑھا ہوا دیکھا حالانکہ پولیس دورہ باد میں ٹوٹل سات مچھواروں کو ارسٹ کر لیا گیا